بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تو اس کو ہم نے آٹھ اسباق اندر کمپلیٹ کیا تھا اور دوسرا ٹوپک جو ہمارا جاری ساری ہے ادیراسہ پڑھائی اور سٹڈی کے حوالے سے تو یہ ہم سات اسباق اندر کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو یوں پندرہ اسباق اندر ہمارا یہ جو الوحدت الخامسہ ہے تو یہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا تو آج اس کی جو آخری دو مشکیں رہتی ہیں اتدریب الحادی عاشرہ گیرمی مشک اور اسی طرح اتدریب الحادی عاشرہ بارویں مشک تو یہ بھی بہت آسان مشکیں ہیں تو بہت زبردست دلچسپ اور اچھے انداز میں پریٹکس کا یہاں پر بھی ہمیں موقع ملے گا تو فرماتے ہیں اتدریب الحادی عاشرہ گیرمی مشک اکمل کما فی نموزج نموزج یہ نمونہ طرز موڈل ٹھیک ہے تو اس کی طرح کے یہ معنی کے لئے لفظ سمال ہوتا ہے تو اکمل کا مطلب ہے آپ مکمل کیجئے آپ کمپلیٹ کیجئے تو کہتے ہیں جیسا کہ نمونے میں ہے یعنی جو آگے انہوں نے مثال ایک حال کر کے بیان کی ہوئی ہے تو ان کو اپنے اچھے سے غور سے دیکھنا ہے تو آگے والی جو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کو اپنے خالی جگہ اندر فیل کرنا ہے پوری مشک کو حل کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ نمونے مکمل کیجئے کمپلیٹ کیجئے جیسا کہ نمونے میں ہے موڈل میں ہے تو اب یہاں پر اس کا اسلوب آپ اس جو حال شدہ مشک جو اگزیمپل ہے تو اس سے آپ نے گوھر کرنا ہے شروع میں انہوں نے جو سرخ لائن کے اندر لکھا ہوا ہے طلاب طالبات استاز اچھا دوسرا انہوں نے سلیش کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسین اسی طرح الیابان مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ممالک انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں اب یہاں پر انہوں نے تین چار ممالک کے نام لکھے ہیں تو آپ نے جو الوحدت الاولا پڑا ہے اب یہ جو تو یہ ایک ترتیب کے ساتھ جو کتابیں ہیں چار تو ان کے اندر جو چپٹر ہیں یونٹ جن کو ہم نے الوحدت کے نام سے یاد کیا ہے تو اب یہ ایک ترتیب کے ساتھ آئیں گے وحدت الاولا ثانی سالیس رابے خامس تو یہ سارے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اب یہاں پر جو ہم نے پہلا پڑا تھا الوحدت الاولا تو وہاں پر ایک سبق تھا الجنسیت کے حوالے سے الوحدت الاولا جو ہم نے پڑا تھا تو اب یہاں پر ایک جنسیت کا جو سبق ہم نے پڑا ہے وہاں پر تقریباً پینتیس ممالک کے ہم نے نام پڑے ہیں پھر ان کے جو پرچم آتے ہیں مطلیف انداز کے جو ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ ممالک کے ہم نے پرچم بھی دیکھے ہیں تو پھر اسی طرح جو میں نے سابق ریکارڈ کیے ہیں اپلوڈ کیے ہیں تو وہاں پر میں نے کچھ نہ کچھ جو ان کی معلومات ہے بائیوگرافی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ساتھ میں ایڈ کی ہے سکرینشوٹ ان کے لگائے ہیں تو المختصر یہ ہے کہ یہ جو بھی میں نے ارز کیا ہے کہ الوحدت الاولا کے اندر جو ہم نے اجنسیت ٹوپک پڑا ہے تو وہ کیوں میں نے ذکر کیا ہے تو یہ بھی میں اس کی وجہ ارز کرتا ہوں پہلے اس مثال کو آپ دیکھ لیجئے گا تو اب یہاں پر انہوں نے دو چیزیں جو ذکر کی ہوئی ہیں تو ان کو آپ نے یہاں پر استعمال کرنا ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر انہوں نے استعمال کس انداز میں کیا ہے پھر آگے والی جو دو دو چیزیں ذکر کی ہوئی ہیں پھر ہم نے اسی طرح ان کو ایڈ کر کے جملے بنانے ہیں اچھا پہلے سوال ہے کہتے ہیں فسلن یہ درجے کو کہتے ہیں کلاس تو ضمیروں کا رکھا تو آپ کو پہلے علم ہے تو کہتے ہیں فسلن کیا آپ کے درجے میں کہ آپ کی کلاس میں تو لابن طلبہ ہیں اب یہاں پر یہ ملک کا نام ہے چین چائنا تو اب یہاں پر آپ نے جو اس کی تعبیر بنانی ہے تو اب جس طرح میں نے الجنسیت جو الوحدتالعولہ کے انتراب میں ٹوپک پڑھا ہے تو وہاں پر ہم نے مختلف انداز سے ایک ایک جملے کی تعبیرات پڑی ہیں کہ ایک جس طرح آپ نے اگر وہ پڑا ہوا ہے تو آپ کو وہ آئیڈیا ہوگا کہ ایک جملہ کسی ملک کے حوالے سے آپ نے کوئی سوال کیا ہے جواب دیا ہے تو اس کو مختلف حوالے سے مختلف انگل سے ہم نے اس کے جو تعبیرات اردو میں بنائی تھی تو یہاں پر بھی آپ اور اس طرح آگے بھی تو ایک ایک جملے کی کئی طرح جو بان سکتی ہوں تو آپ اس کو بنائیں اب یہاں پر بھی ایک دعا بنا سکتے ہیں جیسے کیا آپ کی کلاس میں چینی طلبہ ہیں کیا آپ کی کلاس میں چین سے بلونگ کرنے والے طلبہ ہیں کیا آپ کی کلاس میں چائنا کے طلبہ ہیں اب یہ بھی ترجمہ اور عبارت اور جو تعبیر بنے گی ٹھیک ہے لیکن اس سے جو ہمارے پنجابی ہیں تو ان کو تھوڑا سا یہ ایک مزاہیہ لگے گا مزاق والا لگے گا لیکن بہرحال جو بھی ایک بنتا ہو تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو مزاق لگے اچھا جی اب یہاں پر کہنے کا مقصد ایک اور معرض کرتا ہوں الجنسیت کے جو میں نے تعلق کروایا کہ اب ایک ہوتا ہے لکیر کا فقیر کہ جو یہاں پر انہوں نے چند نام دے دی ہیں بس انہیں کو ایک دفعہ حل کیا اور پریکٹس کی اور جناب جس سے کہتے ہیں مگرو لانا تو اب وہ انداز نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہاں پر مختلف آپ ممالک کے نام اپنی زبان سے ادا کریں لکھنے ہیں تو آپ ساتھ میں وہ لکھ بھی سکتے ہیں اگر لکھنے میں دشواری ہو یا مطلب تو لوگ کوفت ہوتی ہو تو آپ زبان سے ان کو پریکٹس کے اندر لائیں مدر جو پینتیس ممالک ہم نے الوحدت الاولا میں پڑے ہیں جنسیت کے اندر تو وہ آپ بار بار اپنی زبان سے جاری کریں تاکہ کم از کم یہ پینتیس ممالک ہمیں جو ہیں کنٹریز ہیں تو یہ ان کے عربی میں نام آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ممالک کے نام آتے ہوں تو وہ زبردست تو وہ بھی آپ یوں لیتے رہیں تاکہ یہ آپ کو دیگر مواقع پر یہ کام آئے تو بہرحال یہ سوال ہوا تو اگر کہتے ہیں نعم فی فصلنا طلاب من اسین اب یہاں پر جواب انہوں نے مصبت میں دیا ہے اس بات میں دیا ہے نفی میں نہیں دیا یعنی جو سوال کیا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں میں لائی ہے تو انہوں نے کہا کیا آپ کی کلاس میں کیا آپ کے درجے میں چائنہ کے طلبہ ہیں یا چین سے بلونگ کرنے والے طلبہ ہیں ٹھیک ہے یا چینی طلبہ ہیں تو جو بھی آپ تعبیر لینا چاہیں تو وہ جواب میں کہا رہا ہے نعم جی ہاں فی فصلنا ہماری کلاس میں طلاب من اسین چائنہ کے طلبہ ہیں چینی طلبہ ہیں یا چین سے بلونگ کرنے والے طلبہ ہیں اچھا اب اسی طرح من اسین کی جگہ من الباکستان ٹھیک ہے منل یابان اور دیگر جو آپ نے الجنسیت کے تحت پڑے ہیں تو ان کو آپ ترتیب کے ساتھ ذہن میں رکھ لیں اور بار بار ان کو پریکس کے اندر لائیں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا اچھا آگے طالبات اسین اچھا اب یہاں پر یہ بھی لکیر کا فقیر نہیں بننا کہ آفی فصلی کا انہوں نے اوپر چلو مثال میں بیان کر دیا تو اب ساری یہ جو آگے مشک ہے تو اس کے اندر آپ اسی انداز کو لے کر چلیں تو یہ ایک گزارہ تو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ان کو مختلف انداز سے بدل بدل کر بنائیں گے جس طرح کہ میں ایک دور ارز کرتا ہوں تو اس سے ہٹ کر بھی آپ اور اپنے طور پر سوچ کر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر اب یہاں پر افی فصلی کا حوالہ بنائیں گے یہاں تھا تو بھی چل جائے گا لیکن جس طرح کا وہ سوال ہوگا تو اس سے لیٹیڈ ہونا چاہیے مثال کے طور پر اب اوپر طلاب تھا تو اب یہاں پر طالبات ہے تو یہاں پر فصلی کا حوالہ تو چل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر وہی دوبارہ بنا دیں گے تو یہ چل جائے گا ٹھیک ہے اچھا افی فصلی افی فصلی کا یہاں پر مونس کے لیے طالبات تو اب یہاں پر افی فصلی کی یعنی ضمیر مونس کی کرتے ہیں تو یہ بھی مطلب ایک مناسبت بن جائے گی مطالبات کے حوالے سے تو مطلب کہ طالبات کا سوالہ ہے تو وہ فی میل سے کسی سے پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر ضمیر آپ مذکر کی بھی لگا دیتے ہیں یا ضمیر آپ یہاں پر غائب کی لگا دیتے ہیں تو بھی کام چل جائے گا ضمیروں کو بھی آپ پریکٹس میں مطلب بدل بدل کر لگا دیں یعنی افی فصلی ہی طلاب منسین افی فصلی ہا یعنی مذکر منس کے اعتبار سے تو یہ اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں تو پھر جواب کے اندر بھی وہی انداز اختار کرنا ہوگا فی فصلی نا کی جگہ پر فی فصلی ہی آجے گا یعنی اگر پیچھے فی فصلی ہی ذکر کیا تھا ٹھیک ہے مذکر کی ضمیر تھی تو جواب کے اندر بھی اسی طرح اور سوال کے اندر اگر منس کی تھی یعنی فی فصلی ہا تو یہاں پر جواب کے اندر بھی آجے گا نا فی فصلی ہا اور جو ضمیر جس کی طرح لوٹی ہوگی تو وہ جس کی ایک پیچھے ایک گفتگو بقاعدہ دو بندوں کی درمیان چال رہی ہوگی جہاں پر یہ سوال کرنے کا ذکر ہوا تو وہاں پر پھر وہ پتا ہوگا کہ یہ ضمیر کس کی طرح لوٹ رہی ہے بارال مختصر یہ ہے کہ ضمیروں کو بھی اندر بار بار اُلٹ پڑھ کر دیکھے پریکٹس کرنے کیونکہ یہاں پر ہم لینگویج جو ہے تکلیم میں وہ سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے اور پریکٹس کے لیے یہاں پر مشکیں دی 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 ہیں اور مشکیں اگر حالشدہ آپ نے لینی ہے یا کسی کی ہی کوپی کر لینی ہے تو اس سے پھر گزاری ہوگا اور وہ جو مقصود ہے ان کتابوں کو تم نے صاحب میں رکھنے کا وہ آسل نہیں ہوگا لہٰذا کچھ نہ کچھ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ مختلف انگل سے ذہن دیتا ہوں لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہو سکتا کسی کو یہ باتیں بری بھی لگتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں جارتا رہتا ہے تو بہرحال آگے دوسرے سوال کے دوبارہ کرتے ہیں افی فصلی کا طالباتم من السید ٹھیک ہے من الباکستان من درکیہ ٹھیک ہے سوریہ بغیرہ اور دیگر جو پینتیس مالک ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے نعم فی فصلینا طالباتم من السید آگے ہے استاز اب یہاں پر استاز ہے تو یہاں پر آپ وہ بھی انداز اختیار کر سکتے ہیں جو اوپر سوال مثال والے ہیں لیکن یہاں پر ہم چینج کریں گے افی مدرساتی کا یا پھر کہلیں افی جامعاتی کا کیونکہ اس کی آپ اردو میں بارت سنیں گے اس کی تطابیر ہے تو آپ کو یہ اچھا بھی لگے گا جملہ من الیابان تو کہتے ہیں کہ افی مدرساتی کا یا کہلیں کہ افی جامعاتی کا استاز امیل یابان کیا آپ کے مدرسے میں کیا آپ کے جامعہ میں یا یونیورسٹی میں جاپان سے بلونگ کرنے والے استاز ہیں ٹھیک ہے تو یا اس طرح آپ اس انداز میں بھی لے سکتے ہیں کیا آپ کے مدرسے میں یا آپ کے یونیورسٹی میں جاپانی استاز ہیں تو اب یہ جاپانی کہنا بھی بعض علاقوں کے اندر یہ ایک مزائیہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ مومن گاڑیوں کے والے سے ہوتا ہے کہ یہ گاڑی جہاں جاپانی ہے یا یہ جو فلان چیز تھا نا یہ جاپانی ہے یا اس طرح چائنہ کے والے سے ہوتا ہے کہ یہ چائنہ کی ہے چائنی ہے چائنہ کی ہے تو باہرال اس طرح چاند جملے رائے جو ہوتے ہیں جو مختلف قوموں کے اور مختلف علاقوں کے در تو پھر وہ اپنے پنے علاقے کساب سے بندہ چیزوں کو سیٹ کر سکتا ہے اور پھر بعض جن سے بچنا ہو تو وہ ان سے بچا جا آگے اس طرح کی ضمیر آپ نے چینج کرتے نہیں ہے یعنی سامنے والے سوال ہو رہا تو پھر وہ اپنے لئے متقلم کی ضمیر فی مدرس نعم فی مدرستی یا فی جامعاتی پھر آگے اس طرح آپ نے عبارت لے آنی ہے استازم من الیابان آگے ہے معلیمہ معلیمہ یہ فیمل ٹیچر کے لئے تو اب یہاں پر بھی آپ وہی سوال جو ابھی میں نے جواب بنایا تو اس کو لے سکتے ہیں اب یہاں پر ضمیر کو ہم مونس کے طور پر لے رہیں گے کیونکہ یہاں پر فیمل ٹیچر کے والے سے بات ہے تو عموموں نے اس طرح کی وہاں پر گفتگو ہوتی ہے آپس میں تو یعنی مونس کی غائب کی ضمیر بھی لگا سکتے ہیں پھر آگے جواب کے اندر پھر آپ کو اسی طرح کا انداز اختیار کرنا ہوگا تو بہرحال آپ جواب کے اندرے ہیں کہ نعم یا فی مدرستی جو بھی آپ سوال کریں گے اسی طرح جواب میں تو آگے پھر اسی طرح کہہ دیں معلیت من الیابان آگے ہیں والد والد کہتے ہیں لڑکے کو تو ترکی یا یہ ترکی کے لئے نام ہے عربی کے اندر ملک جو ترکی ملک تو کہتے ہیں کہ افی شرکتی کا شرکت یہ کمپنی کے لئے لفظ مال ہوتا ہے اگلی مشکل کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے ترکی سے بیلونگ کرنے والا کیا آپ کی کمپنی میں کیا آپ کی فیکٹوری میں ترکی سے بیلونگ کرنے والا کوئی لڑکا ہے تو یہاں پر آگے کہہ دیں گے نعم فی شرکتی والد من ترکی ابناتن ابناتن بیٹی کے لئے لیے استعمال ہوتا ہے لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پر پھر سیم یہی سوال کر دیں گے جو پر ہم نے کیا افی شرکاتی کی یہاں پر مطلب وہی مناسبت کے طور پر یا مذکر کے طور پر ضمیر بھی لینا چاہیں تو بھی ٹھیک غائب کلائیں تو بھی ٹھیک پھر اسی طرح جواب کے اندر آپ نے انداز اختار کرنا ہوگا اچھا افی شرکاتی کی یا افی شرکاتی کا ابنا تم من ترکیہ تو پھر آگے سے رجگا نام فی شرکاتی شرکاتی یعنی یا متقلی مالی پھر آگے اسی طرح مدیر یہ مختلف معانی کے لیے آتا ہے جو آپ پہلے میں نے ارز کی ہوئے ہیں تو کافی زیادہ معانی کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر جو ہمارے ہاں ایک جامعات المدینہ کے موالے سے تو یہ نازم صاحب پریمسپل ٹھیک ہے تو اس کے لیے سمال ہوتا ہے مدیر مذکر کے لیے اور مدیر یہ مونس فیمیل کے لیے اچھا تو افی جامعاتی کا مدیر من سوریہ ٹھیک ہے تو یہ سوریہ یہ ملک شام تو پھر یہاں پر آگے اسی طرح آگے آجے گا نام فی جامعاتی مدیر من سوریہ اچھا آگے اسی طرح مونس کے لیے ہے پھر آگے آجیں رجال ان کاندا یہ کینیڈا لفظ آپ نے جو پڑھا ہوا ہے تو اسی طرح تو افی اسرتی کا اسرتن خاندان کے لیے لفظ ملتا ہے فیملی ٹھیک ہے آعی لتن بھی آتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کے اوپر آگے آ رہا ہے تو اچھا تو کیا آپ کی فیملی میں کینیڈس بلونگ کرنے والے کوئی آدمی ہیں افراد ہیں تو جواب کے اندر پھر آپ اسی طرح کہہ دیں کہ نام فی اسرتی رجال من کاندا آگے آخری مشک جو ہے ہمارے الوحدت الخامیسہ کی کہتے ہیں کہتے ہیں جواب دیجئے جیسا کہ موڈل میں ہے یعنی جو انہوں نے مثال بیان کیے ہوئی ہے تو اسی حساب سے اچھا اب یہاں پر جو اسلوب ہے تو وہ اس مثال سے آپ خوبی جانتے ہیں پہلے بھی کیونکہ اس طرح کی طرح کی گزری ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ سوال کے اندر جو پوچھا گیا ہے تو جواب کے اندر جو جواب آپ نے ذکر کرنا ہے تو وہ انہوں نے درمیان میں بیان کر دی گئی ہے کہ کتنی گنتی آپ نے بیان کرنی ہے تو یہاں پر تو ہمیں چند پریکٹس کے لیے دیئے گئے ہیں تو آپ نے جو گنتی پڑھی بھی ہے کم از کم سو تک جو کر آتی ہے آپ کو نائنٹی نائن تک یا آتی ہے یا دس بیس تک یا آتی ہے تو ان میں سے آپ مختلف آداد کو اب چاہے وہ آپ کو صحیح طور پر نہ بھی پڑھنے آ رہے ہوں یا لکھنے آ رہے ہوں بولنے آ رہے ہوں تو کیسے جیسے مرضی آپ گنتی کے مختلف جو آداد ہیں وہ سیٹ کر کے اپنے جملے ضرور پریکٹس کرنے کی کوشش کریں چاہے آپ کی غلط ہی ہوتے ہوں تو یہ غلط کرتے کرتے ہی آزا وہ چیزیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی لہٰذا یہاں پر جو انہوں نے چاند جملے بنائے ہوئے ہیں گنتی کے طور پر ہمیں اشارات ہم بتائے ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے جواب میں ذکر کرنا ہے تو ان سے ہٹ کر بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو سوال میں کہتے ہیں کم تعلی بطن من اس سینی فی فس لک فی فس لک کا بھی کہہ سکتے ہیں فی فس لکی بھی کہہ سکتے ہیں بات وہی کہ چونکہ یہاں تعلی بطن من اس ہے لہٰذا اسی مناسبت سے پھر یہاں پر فی فس لکی یعنی مخاطبہ بھی مخاطب جو ہے وہ اس کو بھی من اس کے طور پر رکھا گیا مخاطبہ یعنی فی فس لکی من اس کے ذمیر اچھا تو کہتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں آپ کے درجے میں چین سے بلونگ کرنے والی سٹوڈنٹس یا طلبہ کتنی ہیں ٹھیک ہے تو جواب کے اندر انہوں نے خمسو طالبات کہنا ہے یعنی پانچ طالبات تو اب پانچ خمسو طالبات کو ہم نے ذکر کرنا ہے جواب کے اندر تو کہتے ہیں فی فس لنا خمسو طالباتی من اس سین ہماری کلاس میں ہمارے درجے میں چین سے بلونگ کرنے والی طلبہ پانچ ہیں اچھا اب یہاں پر بھی وہی بات جو میں نے پچھلے صفحے پر ارز کیا ہے کہ جس طرح کہ آپ ضمیر سوال میں لائیں گے تو پھر جواب کے اندر بھی اس کے آپ نے رہایت کرنی ہوگی تو یہاں پر منظورہ خطاب سے مخاطب سے سوال ہو رہا تھا تو یہاں پر بھی جواب کے اندر وہ پھر متقلم بن گئی اب یہاں پر اگر ہوتا ہے فی فس لی ہی تو پھر یہاں پر فی فس لی ہی ناں کی جگہ پر فی فس لی ہی ہونا تھا پیچھے اگر فی فس لی ہا مذکر ہوتا تو یہاں پر بھی فی فس لی ہا ٹھیک ہے تو پھر اسی طرح کے بعد بڑھنی تھی اچھا آگے ہے کم طالبا اب یہاں پر مذکر کے والے سے میل تو کم طالبا من القویتی فی جامعاتی آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے جامعہ میں قویت سے بلونگ کرنے والے طلبہ کتنے ہیں سٹوڈنٹ کتنے ہیں یہاں پر آگے عرباتو طلاب کہنا ہے اب پوری عبارت بنانے کی میرے خیال میں حاجت نہیں ہے آگے ہے کم استعظم من لیبیا فی بالا دک لیبیا یہ بھی ایک کنٹری ہے تو کہتے ہیں کہ بالت کہتے ہیں شہر کو تو کہتے ہیں آپ کے شہر میں آپ کے سٹی میں لیبیا سے بلونگ کرنے والے ٹیچر کتنے ہیں استعظ کتنے ہیں تو کتنے ہیں وہ یعنی دس ٹیچر ہیں تو یہاں پر آگے آپ نے وہ پوری بارت لاکر پھر آگے یہ ایڈ کر دینا آگے ہے اب یہاں پر فیمیل ٹیچر کے والے سے بعد ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں لیبیا سے بلونگ کرنے والی ٹیچرز فیمیل ٹیچر یعنی استعظم یا باجیاں جس طرح ہمارے ہاں بعض لاکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے تو کتنی ہیں تو سمان مدرسات یعنی آٹھ تو یہ آپ نے ذکر کرنا ہے آگے ہے سمان کے لیے سمان لفظ مارتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں سمان سے بلونگ کرنے والے ملازم ٹیک ہے ورکر کتنے ہیں تو سمانیت مؤعزہ فین تو یہ آپ نے ذکر کرنا ہے اب یہاں پر بھی یہ سمان اور سمانیہ یہ ایک ہی چیز ہے لیکن وہاں پر مذکر مونس کے حساب سے فرق ہے اور یہاں پر عداد کے اندر یہ کس کی ریعت کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے کس طرح فرق آئے گا تو یہ الگ نہف کا ایک فان ہے نہف کے اندر یہ ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں لہٰذا یہ ساری چیزیں یہاں پر تکلق کے اندر کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور یہ اس طرح کی کتاب بھی نہیں ہے کہ یہاں پر ان کی پریٹیس کروائی جائے اور یہاں پر ترقیبیں کروائی جائیں اور ساری چیزیں ذکر کی جائیں ٹھیک ہے کیونکہ پھر وہ اصل مقصود ہے وہ رہ جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک اشارت میں ارزکار دیتا ہوں جس طرح بھی ارزکار دیا ہے کہ ان چیزوں کو آپ اگر ذہن میں کچھ پکی ہیں اور ذہن میں تردد ہیں کہ یہ چینج کیوں ہیں وہاں کیوں ہیں جس طرح مثال کہ تو سمان ہوں اور سمانیت ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو یہ کلیر نیت ہوں اچھا جی آگے مدینہ یہ شہر کو کہتے ہیں جس طرح مدینہ مکہ مدینہ تو یہ تو اب اختصار کے ساتھ نام ہو گیا نا مکہ اور مدینہ تو پہلے تھا مدینہ النبی یعنی نبی پاک علیہ السلام کا شہر تو اب یہ اختصار کے ساتھ مدینہ یا مدینہ منورہ سہادہ اللہ شہر فہم و تعدیمہ تو المخصر یہ ہے کہ مدینہ یہ شہر کے لئے استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے شہر میں سوڈان سے سوڈان سے تعلق رکھنے والے یا سوڈانی ورکر کتنے ہیں ٹھیک ہے تو اب ساری ساری تعبیرات میں نہیں اذکر رہا اب بعض ذہن بھی جلدی نہیں آتی یہ ساری چیزیں آپ نے الجنسیت کے طاعت پہلے بڑی ہوئے ہیں میں نے پچھلے سبق میں آپ کو پچھلے مشکل بھی اذکر کیا ہوئے تو جواب کے اندر تیسعوں معذفات نو ورکرز ٹھیک ہے تو یہ آپ نے مطلب لے کر آنا آگے ہے کم حافلت من یابان اندک اندک کہتے ہیں آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں آپ کے پاس تو کہتے ہیں آپ کے پاس جاپانی بسیں کتنی ہیں آپ کے پاس جاپان کی کتنی بسیں ہیں ٹھیک ہے جاپان سے بلون کرنے والی کتنی بسیں ہیں یا جو بھی آپ لگانا چاہیں تو عشر حافلت دس گاڑیاں دس بسیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ذکر کرنا درمیان جوال کہتے ہیں موبائل کو تو کہتے ہیں کم جوالا من السینی اندک آپ کے پاس چائنا کے کتنے موبائل ہیں یہ تو ہمارے ہاں کمال کی بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چین سے بلون کرنے والے موبائل کتنے ہیں اب یہ جملہ ہمارے ہاں عمر راجنی ہے یہ زیادہ رائے جا جس طرح یہ میں نے اوپر سوال کیا ہے کہ آپ کے پاس کتنی جاپانی بسیں ہیں یہ ہمارے ہاں رائے جا ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے پہلے بھی پہلے مشک میں بھی ارز کیا تھا کہ یہ جملہ چاند ہمارے ہاں رائے جا ہوتے ہیں گاڑیوں کے والے سے تو یہاں پر موبائل تو یہ تو ہمارے ہاں بہت ہی رائے جا ہے ہر ایک کی جیر میں موبائل ہے اور اومان اکسو طور پر یہ اس طرح کی ہوتے ہیں ان کے تو کہتے ہیں کہ کم جوالا من السین اندہ کا آپ کے پاس چائنہ کے موبائل کتنے ہیں یا چینی موبائل کتنے ہیں یہ بھی جملہ رائے جنہی ہوتا ہے چائنہ کے موبائل کتنے ہیں یہ ہوتا ہے چائنہ کی یہ جناب جوٹی چائنہ کی ہے یہ فلان چیز چائنہ کی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں یہ تبیریں استعمال ہوتی ہیں تو جوالان یہ جوال ان کی تصنیم ہے تو یہاں پر دو موبائلوں کے والے سی گفتگو جواب میں ذکر کرنی ہے آگے آخری ہمارا سوال ہے اس وحدہ کا کہتے ہیں کم طبیبت من السینی فی المستشفہ مستشفہ یہ مطلب ہسپیٹل کے لئے استعمال رہتا ہے جہاں سے شفاہ حاصل کی جاتی ہے طلب کی جاتی ہے تو ویسے تو دیریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات آئیے نہیں کیکتن جن سے شفاہ مانگی جاتی ہے جس سے شفاہ مانگی جاتی ہے طلب کی جاتی ہے سوال کی جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں ذرائع بنائے ہیں لہذا ہسپیٹلوں میں شفاہ لے جانا یا مزاروں پر جانا اور نظریہ یہی ہو کہ ان سے ہم نے نہیں مانگنا یہ وسیلہ ہے مانگ ہم اللہ سے رہے ہیں ہم حقیقتا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حقیقتا ذات اللہ تعالیٰ کی دینے والی ہے لیکن اللہ پاک نے ذرائع بنائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اقل اسلیم عطا فرمائے تو بہرحال کہتے ہیں کہ کم طبیبت من اصیلی فی المستشفہ ہسپیٹل میں اب یہاں پر آپ کے ہسپیٹل میں یا اس کے ہسپیٹل میں یعنی ضمیر ذکر نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم نے ترجمہ بھی اس کا پھر نہیں کرنا کہ آپ کے ہسپیٹل میں ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر ضمیر لگائیں گے تو اس کا ذکر ہوگا ترجمہ میں بغیر نہ نہیں تو بہرحال یہاں پر مطلقہ نہیں ہے کہتے ہیں ہسپیٹل میں چین کی کتنی نرسیں ہیں طبیبت انہیں یہ نرسوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر لیڈی ڈاکٹر نرس ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی آپ لگا سکتے ہیں تو طبیبہ بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں حکیم بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی حکیم کے لئے بھی طبیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جو بھی آپ لگانا چاہیں لیکن ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر ٹھیک ہے تو نرس وغیرہ تو یہ بھی ٹھیک ہے تو ہسپیٹل میں چین سے بلونگ کرنے والی نرسیں کتنی ہیں چائنہ کی نرسیں کتنی ہیں تو یہ بھی جملہ مناسب نہیں ہے وجہ وہی جو میں نے آپ پہلے عرض کر دی اچھا اشرو طبیبات دس نرسیں دس ڈاکٹر دس لیڈی ڈاکٹر وغیرہ ٹھیک ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں تو یہاں پر آگے جواب میں آپ نے یہ ذکر کرنا ہے ٹھیک ہے جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق اور اس طرح ہمارا یہ الوحدت الخامسہ کمپلینڈ ہو گیا ہے